موادر سے دو ہزار دس سے اگوا کیا ہوا ہے رمضان بلوچ کو یہ ان کی بیٹی ہے جو اپنا باپ مانگنے اسلام باہد آئی ہیں آپ سے دو ہزار دس سے چودہ سال ہو گئے ہیں آپ نے ایک شخص کو لا پتہ کر رکھے ہیں اس کی بچی کس طرح پل رہی ہوگی گھر والے کیسے ہوں گے آپ ذرا فیل کیجئے تو کون بیٹی لے کے گیا تھا آپ کے والد کو کچھ پتہ چلا تھا تب آپ کو تو آپ کی والدہ نے بتایا آپ کو آپ کے کسی بھائی نے کسی چچا نے مامو نے کہ کون آپ کے والد کو لے کر گیا جی کسی نے بھی نہیں بتایا نو ماہ کی تھی یہ بچی اپنا باپ دیکھا بھی نہیں ہوگا اس نے اس کو اپنا باپ یاد بھی نہیں ہوگا کہ کبھی نو ماہ کی اپنے باپ کی گود میں کھیلی ہوگی وہ اس کو اب یاد بھی نہیں ہوگا اور وہ چودہ سال سے ریاست کے زندانوں میں ہیں کوئی جواب دے نہیں کوئی مانگنے ہونے نہیں تو کس کے ساتھ ابھی آپ آئی ہیں کیمپ میں میں اکیلی آئی ہوں اکیلی آئی ہیں آپ کو مہارنگ لے کے آئی ہیں ساتھ جی مہارنگ اور سمی مہارنگ اور سمی لے کے آئی ہیں تو اب بتائیں آپ کس سے اپنا والد مانگ رہی ہیں کہ آپ کو آپ کے باپ واپس کریں کس سے آپ چاہ رہی ہیں میں اس ریاست سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے والد کو صحیح سلامت میری گھر پہنچا دیں صحیح سلامت واپس بھیجیں امید ہے کہ اب آپ اسلام بات آگئی ہیں اپنا والد مانگنے چلیں گوادر میں تو ہو سکتا آپ کی کوئی نہیں سن رہا ہوگا یہاں سے امید ہے کہ آپ اپنے والد کو لے کر جائیں گی گھر جی ہم اس بار اکیلی میں آئی ہوں ایک امید کے ساتھ کے انشاءاللہ اس بار ہمارے پیاروں کو ضرور بازی آپ کیے جائے گا خود پڑھتی ہیں بیٹے آپ جی میں سینت کلاس میں پڑھتی ہوں سینت کلاس میں پڑھتی ہیں تو ابھی سکول سے چھٹیاں ہیں چھٹیاں کیوں ہی ہیں جی نہیں ہمارے امتحان چل رہے ہیں اور میں یہاں پر ویٹھی ہوں آپ سن رہے ہیں نو ماہ کی تھی دو ہزار دست میں جب ان کے والد کو یہ اٹھا کے لے گئے ابھی یہ ہارڈلی تیرہ چودہ سال کی بچی ہیں سینت کلاس میں ہیں اور گوادر سے اکیلی مہارنگ اور سمی کے ساتھ سفر کر کے اسلامباد اپنا باپ مانگنے آئی ہیں کاش اس ریاست میں کسی میں اتنی تو انسانیت ہو کے اس بچی کو آپ خالیات بھیجیں گے یہاں سے تو کیا آپ پیغام دے کے آپ گوادر میں بھیجیں گے ہمیں بڑا گوادر پورٹ عزیز ہیں لیکن گوادر میں بسنے والی یہ بچیاں ہماری بیٹیاں نہیں ہیں کیا اس ریاست میں کسی کو یہ حساس نہیں ہے ہم آپ کی اور بھی میسنگ پرسنز کی